مشہور یوٹیوبر ویلوگر ٹک ٹاکر علیزہ سہر کی شادی ڈراما یا حقیقت اسلام علیکم علیزہ سہر پچھلے ہفتے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی تھی اور ٹرینڈنگ کی وجہ تھی ان کی ایک پرائیوٹ ویڈیو جو راو یاسر نامی شخص نے بنا کر لیک کر دی تھی ویڈیو لیک ہونے کے بعد علیزہ سہر بہت زیادہ صدمے میں آ گئی تھی اور اپنے زندگی کے خاتمے کی بھی کوشش کی تھی لیکن ان کو بروقت ہسپٹل لے جایا گیا جہاں پر ان کی جان بچ گئی دس نومبر کو اچانک سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش میں آئی کہ علیزہ سہر نے حاصل پر کے قریبی علاقے چھونہ کے رہائشی دل محمد نامی شخص سے نکاح کر لیا کئی دفعہ فیک ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہیں اسی لئے سب کو یہی لگا کہ یہ خبر اور ویڈیو فیک ہے لیکن اب اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے کیونکہ نکاح کی ویڈیو کے بعد اب ان کی مہندی کی ویڈیو بارات کی ویڈیو اور رخصتی کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں نکاح میں فیملی کے چند افراد موجود تھے لیکن مہندی بارات اور رخصتی میں اہل علاقہ اور کافی زیادہ لوگوں نے شرکت کی ہے علیزہ سہر کی شادی کافی دھوم دھام سے ہوئی ہے بینٹ باجوں کے ساتھ ست گھر کو بھی خوب سجایا گیا بینہ اطلاعات کے مطابق علیزہ سہر کے شوہر دل محمد پہلے سے شادی شدہ تھے اور علیزہ سہر اور دل محمد کی کافی عرصے سے دوستی تھی پھر ان دونوں کے درمیان ناراضگی ہو گئی تھی اور علیزہ سہر کی دوستی راو یاسر سے ہو گئی راو یاسر نے ہی علیزہ سہر کی پرائیوٹ ویڈیو بنا کر لیک کر دی تو علیزہ سہر کے دل میں موجود دل محمد سے انہوں نے دوبارہ تعلق بحال کی اور چٹ منگنی اور پٹ بیعہ کر لیا علیزہ سہر سے شادی کے لیے دل محمد نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر علیزہ سہر سے شادی کی ہے اور علیزہ سہر کے نکاح میں کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں جن میں سے مین شرط یہ تھی کہ علیزہ سہر کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس ٹک ٹاک یوٹیوب انسٹاگرام اور فیس بک کے انکم علیزہ سہر کے والد بھائی اور فیملی وصول کرے گی اور اگر خدا نہ خاصتہ دل محمد علیزہ سہر کو چھوڑیں گے تو تین کروڑ روپے دیں گے اور اگر دل محمد دوسری شادی کریں گے تو بھی وہ تین کروڑ دینے کے پابند ہوں گے اور دل محمد گھر داماد بنے ہیں یعنی کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے اب علیزہ سہر کے ساتھ ان کے والدین کے گھر میں رہیں گے دل محمد پیشے کے لحاظ سے جانوروں کے بیوپاری ہیں اور تعلیمی حوالے سے پرائمری پاس ہیں نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے نیک تمناوں کا اظہار اللہ تعالی ان کے رشتے میں برکت ڈالے تاکہ یہ رشتہ قائم رہے اللہ حافظ